موسیقی آٹھ مارٹ سے انتخابی مہم شروع کرنے کا اعلان پی ٹی آئی کا بڑا اقدام پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنمہ حمد ازر نے کہا کہ عمران خان انتخابی مہم کا غاز بت کو دوپہر ایک بجے کریں گے اس سلسلے میں ان کے زیر قیادت ریلی نکالی جائے گی پی ٹی آئی رہنمہ نے بتایا کہ ریلی زمان پارک سے شروع ہو کر فیروزپور روڈ سے داتا دربار جا کر اختدام پذیر ہوگی عمران خان کے لیے بم اور بلٹ پروف گاڑی کا بندوبست کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ عمران خان کی پیشی کے دوران کسی کو بلایا نہیں تھا تو انقلاب کا منظر تھا اس دفعہ ہم لاہور کی ریلی میں کال دے رہے ہیں موسیقی حماد عزر نے مزید کہا کہ عمران خان آج سیاسی سٹیٹس کو ساتھ ملائے تو انہیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا پہلے مولانا فضل الرحمان الیکشن کا نام سن کر رو پڑے تھے اب رانا صنع اللہ بھی رو رہے ہیں کہ الیکشن نہ ہو حماد عزر نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اپنے سے مفاد کے لیے انہوں نے اداروں کو تباہ کر دیا عدیہ کو تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بت کے روز دوپہر ایک بجے زمان پارک سے شروع ہونے والی الیکشن ریلی پاکستان کی سب سے بڑی ریلی ہوگی کہا کہ ملک میں جمہوریت کو موطل کرنے کا منصوبہ ہے میڈیا کریک ڈاؤن جاری ہے صحافیوں پر جالی مقدمات بنائے جا رہے ہیں چینلز کے لائسنس منصوب کرنے کا مطلب ڈرانا ہے جب بب بشیر بت کو نکلے گا تو تاریخی منظر ہوگا عمران خان کی آواز کو کوئی مائی کا لال نہیں دبا سکتا بول کی خلاف سازش ہوئی نہ گواہ ملا نہ ثبوت لیکن کیس میں اب تک بریت کیوں نہ ہوئی جب مدعی اور تفتیشی خود اعتراف کر چکا ہے کہ کبھی کوئی جرم ہوا ہی نہیں تو کیس میں بریت کیوں نہیں ہوئی بول اپیل کرتا ہے کہ کیس عوام کے سامنے سنا جائے تاکہ عوام بھی جان سکیں کہ بول کے ساتھ کیا ہو رہا ہے زندگی ایک میدان ہے اور پی ایس ایل ایٹ میں ہر ٹیم کو چھونا آسمان ہے چھے ٹیموں کے بیچ دھواندار لڑائی یہ شور نہ لڑائی کا ہے نہ دن کا یہ شور ہے جیت کا یہ شور ہے جنون کا کھیل کا جنون روزانہ رات گیارہ بجے صرف بول نیوز پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے